اگر آپ دوستو میں ہوں غالب کمال اور آپ مجھے یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں ساحل عدیم کے نام سے کون واقف نہیں ہے اور ساحل عدیم اکثر ایسی آٹریجس باتیں کرتے ہیں جن کو سننے کے بعد کوئی بھی شخص جو کہ سائنس کا فلوسفی کا ہسٹری کا ریلیجن کا نالج رکھتا ہے وہ یہ بات کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ کھاتا کیا ہے یہ کہاں سے ایسی باتیں نکالتا ہے جو یہ کرتا ہے اور اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ساحل عدیم ایک اسلامی کونسپیرسی تھیوریسٹ ہے تو اس بات میں کوئی غلط نہیں ہوگا کیونکہ ساحل عدیم اصل میں کونسپیرسیز کو ہی پیڈل کرتا ہے اور ہمیشہ یہی چیزیں ہیں جو وہ کرتا رہتا ہے آج وہ جب یہ دیکھتا ہے کہ آج کی جنریشن ہیں وہ پورٹلز اور بلیک ہولز اور مارول ملٹی ورس کی باتیں کرتے ہیں تو وہ جو ہے وہ کیا کرتا ہے اسی چیز کو بیچنا شروع کر دیتا ہے ساحل عدیم کے بارے میں ایسے لگتا ہے کہ اس نے اپنا تمام تار نالج جو ہے نا وہ صرف اسیس کونسپیرسی تھیوریسٹ کی یوٹیوب ویڈیو سے لیا ہے اور بہت سے ایسے چینل ہیں جو کہ الومیناتی اور جی بوک آف اینوک اور یہ باتیں کرتے ہیں تو وہ یہ باتیں صرف ان کو ایک اسلامی دھانچے میں ڈھال کے لوگوں کے سامنے لے آتا ہے جس چیز کی کسی کو سمجھ نہیں آ رہی جو لوگ اس کے بارے میں تضبزب کا شکار ہیں اور مذہبی کتابوں میں بائبل میں قرآن میں ان کے بارے میں بہت کام انفرمیشن دی گئی ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر بات کریں گے ایلومیناتیز جو تھے وہ والی قوم تھی جو کہ اس وقت انٹرگالیکٹیکل ٹرابل کرتی ہوئی دنیا میں آتی تھی اور پھر ان کے اندر وہیوالی خصوصیات تھی ابھی بھی آپ نوٹ کریں نیزیلینڈ سے لے کے ساوتھ امریکن الاسکن سینٹرل یورپس یہ سب کے سب کی چیزوں کی پوجا پار کرتے ہوئے تھے انہوں نے وہی فگر بنائی ہوئی تھی جو اس مخلوق کی فگر تھی پہلی بات یہاں کہ انٹرگالیکٹیک ٹرابل کرتی تھی کیا اس بات کا کوئی ثبوت ہمارے پاس ہے کہ زمین پہ آج تک کوئی ایلین آیا یا کوئی انٹرگالیکٹیک ٹرابل کر کے آیا ہے یا کوئی گیا ہے تو اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے یہ انسانی تصور کا فی الحال ایک خیال ہے ہو سکتا ہے ان دا فیوچر یہ پاسیبل ہو جائے کہ ہم انٹرسٹیلر ٹرابل کریں اور ہم گیلیکسی کے مختلف حصوں میں آگے چلے جائیں انٹرگالیکٹیک کہنا تو ویسے بھی غلط ہوگا یعنی انٹرگالیکٹیک اس کو کہیں گے کہ آپ مل کیوئے گیلیکسی سے انڈرومیڈا گیلیکسی میں جائیں تو جب یہ انٹرگالیکٹیک کا لفظ استعمال کرتا ہے تو اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ انٹرگالیکٹیک نہیں اس کو آپ کہہ سکتے اس کو اگر آپ اس گیلیکسی کے اندر ٹرابل کریں گے تو اسے انٹرسٹیلر کہیں گے اور اگر آپ ایک گیلیکسی سے دوسرے میں جائیں گے تو تب آپ اس کو انٹرسٹیلر ٹرابل انٹرگالیکٹیک ٹرابل کہیں گے پوری طریقے سے انسلاف شیر ہو گیا رائی چل رہی تھی تو یہ کہیں ان کو پاس بھاگنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی سو دے یوز تو سپرم انسائیڈ اینیمالز ایمین 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 پلانٹس میں بھی اسی لیے تمام اینیمالز کی بجا ایک ایک ساف جانور اٹھایا بائبل یہ کہتا ہے ساف جانور اٹھائے اور کشتی میں سنبھال لیا یہ آپ اینیمالز تک کرپٹ کر دیں انہوں نے اب یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسے کوئی ایلینز تھے جو کہ اپنے سپرمز ان کے اندر چھپایا کرتے تھے اور یہ کہہ رہا کہ بائبل کہتا ہے کہ پاک جانور اٹھائیں تو یہ کہتا ہے کہ سپرم یار کہاں پہ لکھا ہے جو بائبل قرآن اور ابراہمک ریلیجنز کا ایک میتھیکل بیکٹ راپ ہے اس کے اندر یہ باتیں فٹ نہیں ہوتی جو یہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے یہ مطلب یہ بالکل اصل میں ساحل ادیم جو اس کے ذہن میں کوئی تخیلاتی باتیں آتی ہیں ان کو حقیقت بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا شروع کر دیتا اور اس بندے کا کانفیڈنس صرف اور صرف چوہے کہنا کہ جو کہ اس کو پوری کنوکشن سے لوگوں کے سامنے بولنا شروع کر دیتا صرف بات اتنی سی ہے یہ اللومناٹی کی بیسز پڑھ رہی ہیں اس وقت یہ جتنے بھی یہ دو نمبر لیکچر میں سنتاو نا اللومناٹیز کی جو آرائیول کی سی بھی چل رہی ہوتی ہے اور ہر دوسرا بندہ اللومناٹی کے لیکچر دی رہا ہوتا ہے اس نے انچنٹ ہسٹری پڑھی نہیں بوک آف این اوک سے تعلق بوک آف این اوک سے تعلق یہ بوک آف این اوک کی ہمیشہ باتیں کرتا رہتا ہے بوک آف این اوک وہ نو سے پہلے تھا اور اس کی کتاب جب کب لکھی جارہی ہے وہ عیسیہ کے بھی بعد لکھی جارہی ہے مطلب کیسی بوک آف این اوک کو تو بھائی کرسٹین سیریس نہیں لیتے جھوٹی کتاب ہے وہ کسی نے آفٹر دا برث آف کرائیسٹ کسی ٹائم لکھی ہے اور لکھی بھی شاید کسی کرسٹین نہیں ہے اسی جو نے بھی نہیں لکھی ٹھیک ہے جھوٹی کتاب ہے ٹوٹلی اور یہ اس کتاب کو پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے اور یہ اس پر باتیں کرتا ہے مطلب یہ آدمی جو باتیں کر رہا ہے نا جس طرح کی یہ باتیں کرتا ہے ہم لوگ یہ باتیں اس ٹائم کرتے تھے جب ہم پندرہ سولہ سال کے ہوتے تھے سترہ سال کے جب ہم شروع شروع میں انٹرنیٹ سے پہلی بار ایکسپوز ہوئے تھے تو اس ٹائم یہ چیزیں آگے پیچھے تھی اور کچھ اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی کہ ہم دیکھتے تھے تو ہم سوچتے تھے وہ جی بک آف این اوک میں پتا نہیں کیا لکھا ہے ٹھیک ہے اس ٹائم پتا لگا تھا جی گاسپل آف میری میکڈلین بھی ہے تو گاسپل آف ڈین بک گیبسن کی کتاب آئی تھی تو تب کی یہ باتیں ہیں جب ہم یہ باتیں سوچا کرتے تھے یہ بندہ ابھی بھی ادھر ہی اٹکا ہوا ہے میں اس کی تفصیل میں جاؤں گا نہیں اس کی تفصیل میں کچھ بھی نہیں ہے بھائی سب بکواس ہے کچھ بھی نہیں ہے نیفلیم کی بات نہیں کریں گے تو یہ نہیں کریں گے تو وہ نہیں کریں گے یار مطلب ہر لفظ جو اس بندے نے سن رکھا یہ اسے پکڑتا ہے اور اٹھا کے ادھر جوڑ دیتا ہے بس جو کرائے ایک نمبر ذکر کیوں کیا ان سب کو مارنے کے لیے پوری دنیا کو دھونا بے حد ضروری ہو گئے تھا ورنہ وہ سروائیب کیسے کرتے وہ مرتے کیسے کیونکہ انہوں نے پلانٹس کے اندر بھی اپنے سیڈ ڈال دیئے ہوئے تھے جانرل میں تو ڈالی ہی ڈالی تھے ہر جی جو چیز زندہ جہاں پہ ہیٹ سوڑ سکتی وہاں پہ اپنا سیڈ 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 کر رہے تھے تو حد نو نے پھر تمام چیزوں کو اندر وارٹر کلینزنگ کر دی ان کو ختم کرو زیو پر لے جاؤ ان کو کوئی پودا بھی ایسا نہ بچے کہ اس پر شک ہو کہ ان کا کہیں سے سیڈ بچا بائے تھے کیونکہ وہ آہا کے اپنی انٹروینشنز دنیا میں کرتے تھے اور وہ اسی شکل کے ہیں جس شکل کے ابھی بھوتھ پائے جاتے ہیں وانہ نیوزیلینڈ میں اور ساؤھ امریکہ میں تو کچھ کانٹیکٹ نہیں ہے اگر سمجھ لیں ہو بھی تو دنیا کے چاروں کونوں میں وہی بھوتھ بنایا ہے انہوں نے ابھی بھی اسی بھوتھ کی پہنچا کر یہ بھی اب کوئی گپ ہے جس کا کوئی سرپیر نہیں ہے یہ اپنا کوئی سرس نہیں بتائے گا صرف یہ کہ نام لے گا بک آفین اور نیفلائم یہ تھے یہ تھا وہ تھا اور اس کے بعد کیا کہے گا جی میں آپ کو بتاؤں گا نہیں کیونکہ یہ بہت ڈیٹیل ہو جائے گی اچھا تو یار یہ جو تُو اتنی زیادہ چبلیاں مار رہا ہے اس میں وہ چبلیاں بھی بتا دے کہ تُو یہ کہاں سے لیتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آدمی جو ہے نا یہ سٹوپڈیٹی کا ایک چلتا پھرتا محنار ہے اور اس کو جو فالو کرتے ہیں بچارے انتہائی ڈیسیو ہو رہے ہیں اس بندے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کانسپیرسی تھیوری بیچنے کے علاوہ اس بندے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے جو بکتا ہے وہ یہ بیچ رہا ہے بس کیونکہ کانسپیرسی تھیوریز کا یوٹیوب کے اوپر سوشل میڈیا پہ بہت بڑی فالوینگ ہے بہت سارے لوگ ہیں جو کانسپیرسی تھیوریز کو بائے کرتے ہیں جن کو سائنس کا بلکل نہیں پتا ہوتا کسی اور چیز کا نہیں پتا ہوتا وہ کیا کرتے ہیں وہ اس کی ساری باتوں کو بائے کرتے ہیں جو اللومناٹیز بڑے ہائی اینڈ ایلیٹ اللومناٹیز یورپ کے اپنے محلات کے اندر رکھے منہوں نے وہ بودھ وہ اسکیمو بائنس 200 ڈگری کے اندر اسکیمو کے بارے وہی بودھ ہے یہ کانا سے ان کے پاس ہی والے بودھ اسی شکل کے مطلب یہ یہ اب آپ چھوڑ رہا ہے ایسا کچھ نہیں ہے بھائی ایسا کچھ نہیں ہے کہ جی نیوزی لینڈ والوں کے پاس اور اسکیمو کے پاس سہم ہی بودھ ہے بھائیہ یہ گپیں اس بات کی ریزن یہ نہیں ہے مطلب اس سے وی کا جو ایویڈنس ہے نا اور وہ ایویڈنس بھی وہ دکھانی رہا آپ کو دیا نہیں جا سکتا ٹھیک ہے یہ گپیں ہیں صرف اور صرف گپیں یہ بندہ اتنا بڑا جوکر ہے نا بس چھوڑ ہی دیں آپ یہ کارٹون ہے بقائدہ اس سے زیادہ سٹوپڈ بات کی نہیں جا سکتی جس طرح کی یہ باتیں کرتا ہے ان کو ڈی بانک بھی کہاں سے کرنا شروع کیا جائے کیونکہ وہ صرف بٹس اینڈ پیسز دیتا ہے اور اس کی بیس پہ پوری ایک کہانی بنانی شروع کر دیتا ہے اور وہ کہانی سب اس کی تصورات کی اس کی امیجنیشن کی پیداوار ہے اور یہ آدمی اتنا بشرم ہے کہ بس وہ ماری جائے گا بھونگیاں ماری جائے گا جس کا سر پرندے کھاتا ہے دھرد جانور کھاتا ہے پیار انسان ہوگی یہ سوچنے سے وہ کم فروم وہ کم فروم یہ کم فروم یہ بیبل ایکسپلینز ویرے کلیرلی انچینٹ ہسٹری اور سمیریان تیبلٹس بیبل میں کیا کلیر ایکسپلینیشن ہے کون سی کلیر ایکسپلینیشن کی بات کر رہا ہے چیپٹر بتا بک بتا ورسز بتا پھر ہم تجھے تیرے سے بات کریں کہ یہ کیا بات ہے ایسے ہی بائبل ایکسپلینز جو کہ فرہا انچینٹ ہسٹری کون سی انچینٹ ہسٹری اس آدمی کو ہسٹری اور میتھولوجی کے درمیان میں ڈیفرنس نہیں پتا ٹھیک ہے اور یہ لوگوں کو یہ سمجھا رہا ہے کہ یہ بات جو ایسے ہوتی ہے بھائی تو اتنا اتنا بیوکوف آدمی ہے کہ تجھے یہ ہی نہیں پتا کہ یہ جس کو تُو ہسٹری کہہ رہا ہے یہ میتھولوجی ہے بھائیہ بوک آف اینوک نیفلیم ٹھیک ہے یہ سب کچھ میتھولوجی ہے چندہ یہ کوئی کوئی ہسٹری نہیں ہے یہ اس کو ہسٹری کا ورڈ یوز کر کر کہ بار بار جھوٹا ورڈ جھوٹ بول رہا ہے کہ وہ ہسٹری ہے وہ ہسٹری نہیں ہے بھائی وہ میتھولوجی ہے میتھولوجی تو زوس کی بھی تھی کیا تو زوس پہ ایمان رکھتا ہے بھائیہ ہندو ہندوزم کی بھی میتھولوجی ہے اس پہ یقین رکھتے ہو بتاؤ نا کر کے دکھا نا مطلب اس سے زیادہ کارٹون آدمی سوشل میڈیا پہ موجود نہیں ہے یہ لٹرلی کارٹون نیٹ ورک اس کی جگہ ہوئی جائی ہے ٹھیک ہے بلکہ کارٹون نیٹ ورک پہ بھی اتنا گھٹیا کارٹون نہیں چلایا جاتا جتنا بڑا یہ کارٹون بڑا یہ کارٹون ہے انٹرگلیکٹیکل مخلوق تھی جو کہ زمین اور جوپیٹر کی بیچ میں تو سیارہ ہے جو کہ ابھی بھی پائے جاتا ہے مارس اصل میں سیارہ تو نہیں ہے نا مارس تو ایک مون تھا اس کا اس کے اندرے تو کوئی بھی پلانیٹری پرپرٹی نہیں ہے اگر ایسٹیرویڈ بیلٹ کے جو کہ مارس اور جوپیٹر کے درمیان اگر اس کے سارے کے سارے ایسٹیرویڈز کو ملا کے ایک پلانیٹ بنایا جائے نا تو وہ زمین کے چاند سے بھی چھوٹا ہوگا یہ کہہ رہا کہ مارس کو پلانیٹ تو نہیں ہے کہ بھائی میں ذرا فائنڈ ہی کر لوں کہ اس سے کتنا بڑا پلانیٹ بنے گا یہ اس پر پرپر کیلکولیشنز ہو چکی ہیں بھائیہ وہ چاند سے بھی چھوٹا پلانیٹ ایک بنے گا وہ چھوٹا سا ہے ٹھیک ہے اس میں کوئی اتنا زیادہ ماس نہیں ہے کہ ایک ایسا پلانیٹ بن سکے جس کا مارس اس کا مون ہو مارس جو ہے ہمارے چاند سے بڑا ہے ٹھیک ہے وہ گھونچو کوئی تو کو اکل کی بات کبھی کر لیا کر مطلب ایسا کوئی کارٹون ہے یہ کہ ہر بات بس بولی جائے گا بڑھ بڑھ کری جائے گا ادھر سے کوئی اس نے ایک ویڈیو یوٹیوب کی دیکھی ہوتی ہے کوئی ادھر سے اس نے کسی کانسپیریسی تھیوریسٹ کو کوئی اولہ وال کے بچے کی اس نے چار باتیں سنی ہوتی ہیں اور اس کی بیس کے اوپر یہ پورا اٹھا کے جو ہے نا کارٹون سا جو ہے نا پوری کارٹون نیٹور کی فلم چلا رہے تھا یہ لٹرلی یہ کارٹون ہے یہ ساحل عدیم is لٹرلی یہ کارٹون یہ ڈیزرف کرتا ہے کہ اسے کارٹون کہا جائے کیونکہ باتیں ہی کارٹونیش کرتا ہے اور مجھے آپ یہ اندازہ لگائیں کہ پاکستان کیسی جاہلوں کی بستی ہے جس میں ایسا جاہل اپنا انتہائی سٹوپڈ مطلب کہتے ہیں نا کہ کوئی بندہ کہانیاں بھی کراتا ہے تو وہ کوئی انٹیلیجنٹ کہانیاں ہوتی ہیں تو لوگ ان پر یقین رکھتے ہیں یہ تو سٹوپڈ ترین کہانیاں کرا رہا ہے اور پاکستانی یقین اس کی کہانیوں پر کر رہے ہیں اگلے کے ملیونز میں ویوز پہنچے ہوتے ہیں اس سے آپ کو پتا لگتا ہے کہ کس قسم کا کچرا بیچا جائے تو لوگ خریدتے ہیں جب آپ سچی سائنس کی اور فیکس کی بات کریں کیونکہ وہ سمجھانے لوگوں کو مشکل ہیں تو لوگ سمجھتے نہیں ہیں اس طرح کی کارٹونیش لوجکس اور اس طرح کی کارٹونیش کہانیاں فکشنل ٹیلز اور وہ بھی شیملیس فکشن اگر آپ بیچے اندھائی کانسپیریسی تھیوری پر بیسٹ لوگ سنتے ہیں سہل عدیم اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت ہے اب اتنا بڑا یہ کارٹون ہے کہ اس کو یہ نہیں پتا کہ جوپیٹر اور ماز کے درمیان میں وہ مٹیریل کوئی پلینٹ بنا ہی نہیں پایا شروع سے وہ جتنے بھی ایسٹیرویڈز وہاں پہ گھوم رہے ہیں ایسٹیرویڈ بیلٹ کے اندر وہ ایکچلی فور پوائٹ سیون بلین ایئرز پرانے ہیں یعنی جب ہماری زمین نہیں بنی تھی تو سولر سسٹم کی سیچویشن تقریباً ایسی ہی تھی ٹھیک ہے تو یہ کہہ رہا جی وہ پلینٹ تھا جو بلاسٹ کر دیا گیا اب کس گدے نے کس کتاب میں لکھایا کہ کوئی پلینٹ تھا وہاں پہ اور اسے بلاسٹ کیا گیا اور کس گدے نو کو پتا تھا کہ وہ یہ چیز ہو رہی ہے اور جو زمین پہ آنے کی کوشش کر رہے تھے وہ پلینٹ بلاسٹ کر دیا گیا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ مطلب کون سا وائز مین is getting these things out of his ass and he's grabbing them and he's throwing it at us سمجھ نہیں آتی کہ یہ کوئی کارٹون سے بھی next level کی کوئی چیز ہے مطلب یہ آدمی literally ایک گھانچکر ہے اور جن کو یہ پاغل بنا رہا ہے وہ بچا رہے ہیں بنگو کیا پورا کا پورا جو نظام جہاں جہاں پہ ان کی گندگی آ سکتی تھی انہوں نے کہا ساری ساکھ کرنی پڑے گی پورا کا پورا سلاب آئے گا now this is a hikma حالانکہ book of e-no کہہ رہی ہے کہ حضرت ڈریس نے نو کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ سلاب تو آنا ہی آنا ہوتا ہے اتنے سال بعد اس سے پہلے پہلے تیاری کر لیں کیونکہ یہ بچنے ملے نہیں ہیں حضرت ڈریس نے نو کو سلاب بتایا ہوا تھا پہلے سے حضرت نو پڑھ پوتے ہیں حضرت ڈریس کی یاد رکھئے گا تو it's a little bigger than what you think اور میں ایکشپیکٹ نہیں کرتا کہ اتنے ڈیٹیل میں لوگ پڑھائی کرتے ہوں گے اتنے اتنے لوگ چبلوں میں یقین رکھتے ہوں گے اتنی بھونگیوں میں لوگ یقین رکھتے ہوں گے مطلب یہ بات اس سے آگے میں اس کی ویڈیو نہیں دیکھ رہا مگر میں آپ کو صرف ایک ایک گلمس دے رہا تھا کہ یہ آدمی کس طرح کی بھونگیاں بیچتا ہے اور وہ بکتی ہیں اور سارا کچھ جو یہ بیچ رہا ہے وہ بیسیکلی ایک سٹوپیڈیٹی ہے سب کی سب اور اس آدمی کو نہ تو سائنس کا نالج ہے ٹھیک ہے نہ اس کو ہسٹری کا نالج ہے اور جس کو یہ ہسٹری کہتا ہے وہ میتھولوجی ہے وہ ہسٹری نہیں ہے ٹھیک ہے یہ زوس راہ سیٹ کے کسے ٹھیک ہے پھر الومیناتی کے کسے نفلیم کے کسے بوک آف ہینہ کی سب دنیا میں لوگ ان چیزوں پہ ہستے ہیں یہ سٹوپیڈیٹی ہے اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے یہ پرانے انسان تھے جو کہ بیٹھ کے کیونکہ ان کو جب وہ ڈرنک ہو جاتے تھے تو وہ گپیں مارنے شروع کر دیتے تھے اور کوئی گپیں گپوں پر یقین کر لیتا تھا اور یقین کریں کہ جس طرح کی یہ باتیں بیٹھے بیٹھے کھاڑ رہا ہے مجھے لگتا ہے اسی طرح کے لوگ پرانے زمانوں میں بیٹھ کے گھڑتے تھے اور لوگ ان کو مذہبی کتابیں سمجھ لیتے تھے ٹھیک ہے یہ اس طرح کی فضول باتیں یہ کرتا ہے اور یہ سب ایک انتہائی پتھیک چیپ قسم کی چیز ہے جو کہ یہ بیچ رہا ہے اور لوگ جو ہمارے بچے ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے وہ ریالٹی میں اوریجنل سائنس کے اندر یقین رکھنے کے بجائے اس طرح کی سوڈو سائنس اور سٹوپڈیٹی میں یقین رکھتے ہیں اور جو لوگ اس کو سنتے ہیں کانسپیرسی تھیوریز میں جو یقین رکھتے ہیں میں سمجھتا ہوں پاکستان میں ہاسی ٹی وی اور وہ آئیزیک جیکب ٹی وی اور فلانڈم کانس طرح کہ یہ سارے یہ چیزیں بیچتے ہیں اور یہ آدمی بھی ان کے ساتھ ہی شمار ہونا سے یہ اور یہ یاد رکھیں کہ اس کا کسی جگہ پہ کوئی سیریس اس کو نہیں لیا جا سکتا سائنس کا تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے اور جو باقی جو باتیں کر رہا ہے یہ سب اس کے دماغ کا تصور ہے یہ ایک بٹ کہیں سے اٹھاتا ہے اس میں صرف بوک آف این اوک کا نام سن رکھا ہے بوک آف این اوک میں نے کسی وقت پڑھی تھی پرانے وقتوں میں بلکل انتہائی فضول کتاب ہے کچھ بھی نہیں ہے بھائی اس میں ایون کہ جب میں کرسٹین تھا اور میں ڈاغمیٹک بلیو رکھتا تھا تب بھی وہ میرے لئے انبیلیو بل تھی اور دوسری بات میں نے آپ کو بتائی ہے کہ بوک آف این اوک جو ہے وہ کومن ایراکی بات ہے یعنی جیزز کی ڈیچ کے بعد وہ کسی ٹائم کسی نے لکھی ہے وہ کوئی کوئی بی سی میں بھی نہیں لکھی گئی ٹھیک ہے مطلب تورات سے پرانی تو ہونا دور کی بات ہے وہ تو انجیل سے بھی پرانی نہیں ہے اس کے بھی بات لکھی گئی ہیں اور بہت ساری اور بات ہیں جن کے بارے میں یہ گپیں لکھتا ہے بہت ساری کتابیں بک آف ڈیمنز اور اس طرح کی کتابیں میڈیول کرسچنز نے بھی لکھ رکھی ہیں اپنے پاس ٹھیک ہے یہ سب بکواس باتیں ہیں کوئی اس کی باتوں کی ریالیٹی نہیں ہے اس کی باتوں کو بلکل کوئی توجہ اس پہ نہیں دینی چاہیے یہ ایک جوکر ہے صرف اور صرف ٹھیک ہے اور ایلومیناٹی کی جتنی یہ باتیں کرتا ہے وہ تو کانسپیریسی تھیوریس جوکروں کی باتیں ہیں ان میں تو کسی پر یقین ہی نہیں کیا جا سکتا بلکل بکواس ہے یہ ساری چلے اپنا بہت خیال رکھیں گا میں نے صرف اس کی بات کرنی تھی کہ کس طرح کا جوکر آدمی ہیں گصہ بھی آتا اور ہسی بھی آتی ہے کہ یار کیا کارٹون ہے اور پاکستان میں بکر ہے یار یہ کارٹون نیٹورک دیکھیں ہم ٹھیک چلے اپنا خیال رکھیں پھر آپ سے ملیں گے جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور نوڈیویشنز آن کر لیں اس کے ساتھ ساتھ آپ اس چینل کو پیٹریون پر بھی سپورٹ کر سکتے ہیں پیٹریون کا لنکھ اس ویڈیو کی دسکرپشن میں مجھوڑا اپنا بہت حیال رکھئے گا لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مات بھولیں اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں پیٹریون کا لنک ویڈیو کی دسکرپشن میں ہے